ادھر ادھر نظر اٹھے تو سامنے تم ہو ہلے ہوا سے جو پردے تو سامنے تم ہو کروں خدا کا جو سجدے تو سامنے تم ہو نماز میں نہ ستاؤں ڈروں خدا سے ڈروں دوستو کہتے ہیں غزل اردو شاری کی آبرو ہے غزل اردو شاری کی سب سے مقبول سنف سخن ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں کی باتیں کرنا یا پھر عورتوں سے باتیں کرنا اس سنف کو غزل کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ خسن و عشق ہی اس کا موضوع ہوتا تھا غالب نے کہا تھا ریکھتے کہ تم ہی استاد نہیں ہوں غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا جی ہاں میر اس اپیسوڈ میں ہم میر سے ملتے ہیں آساز زائفہ نے میر کی بارگاہ میں خیراز عقیدت پیش کیا ہے میر آگرا میں سترہ سو بائیس میں پیدا ہوئے ان کی زندگی علاموں مسائب میں بسر ہوئی اور یہی علاموں مسائب ان کے شیر کے سانچے میں ڈھلتے چلے ہاں آتہ نے ہستی اپنی ہباب کیسے ہے ہستی اپنے ہباب کیسے ہے یہ نمائش سراب کیسے ہے یہ نمائش سراب کیسے ہے ہستی اپنے ہباب کیسے ہے نازکی اس کے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے ہے ایسی ہے پمکریت غلاب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے ہست اپنی حباب کی سی ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالہ تب از تراب کی سی ہے حالہ تب از تراب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے ہست اپنی حباب کی سی ہے میر انیل پاس آنکھ میر انیل پاس آنکھ میر انیل پاس آنکھوں میں میر انیل پاس آنکھوں میں میر انیل پاس آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے ساری مستی شراب کی سی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے ہستی اپنی حباب کی سی ہے میر نے اپنی آبیتی لکھی آبیتی کے مطابق میر کے آباؤ ارداد ملک حجاج کو خیر بات کہہ کر مشکلیں جھیلتے ہندوستان پہنچے اور یہاں آ کر گجرات میں آباد ہو گئے میر کے دادا کے انتقال کے بعد باپ نے درویشی اختیار کر لی اور ایک بار میر کو بلا کر کہا بیٹا کچھ پانا ہے تو عشق کرو اس نے عشق کے لیے ہی ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے عشق نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی عشق میں جی کی بازی لگا دینا کمال ہے عشق بناتا ہے عشق کندن کرتا ہے اور آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عشق کا ظہور ہے آگ عشق کی جلن ہے پانی عشق کی رفتار ہے مٹی عشق کا قرار ہے ہوا عشق کی بے قراری ہے موت عشق کی مستی ہے اور زندگی عشق کی ہوشیاری ہے عشق قربت ہے عشق جمال ہے عشق دوری ہے عشق عبادت ہے عشق کی جہاں سے اٹھے کہا ہے دیکھ تو دنیا ہے اور کس دل جلے کی ہے یہ فلک گھر کس دل جلے کی ہے یہ فلک شونا ایک صبح یاں سے اٹھتا ہے شونا ایک صبح یاں سے اٹھتا ہے یہ دھماسہ کہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو جل کی جہاں سے اٹھتا ہے یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم یوں اٹھے آہ اس گلے سے ہم یوں اٹھے آہ اس گلے سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے عشق اک میر بھاری پتھر ہے عشق اک میر بھاری پتھر ہے عشق اک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھے ناتوا سے اٹھتا ہے کب یہ تجھے ناتوا سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے یہ دھماسہ کہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے دیکھ تو دل کی جہاں سے اٹھتا ہے میر کی آبیتی میں دلی کے بار بار لٹنے اور بسنے کی داستانیں درز ہیں نو مارچ سترہ سو انچالیس کو نادر شاہ دررانی کی فوجیں چیختی چنگھارتی دلی میں داخل ہوئیں گیارہ بارہ اور تیرہ مارچ کو دلی میں قتل عام مچ گیا بیس ہزار سے زیادہ انسان قتل ہوئے پانچ مئی کو اٹھاون دن قیام کے بعد جب نادر شاہ دررانی رخصت ہوا تو آٹھ مغل تاجداروں کے جمع کی ہوئے خزانے اس کی مٹھی میں تھے اسی قتل و گارت میں نواب صاحب بھی مارے گئے اور میر ایک بر پھر سے زمین پر آ گئے یہاں سے میر اپنے سوتیلے بڑے بھائی کے مامو سراج الدین علی خان آرزو کے پاس گئے اور کچھ مدت ان کے پاس رکے مگر میر کے سوتیلے بھائیوں کی سازش نے انہیں وہاں پر بھی رکنے نہ دیا میر کی دیوانگی بڑھ چکی تھی بس دیوانگی تھی اور کتابیں یہی دیوانگی میر کو شاری کے نئے نئے موضوعات دے رہی تھی اسی درمیان میر کی ملاقات امروحہ کے رہنے والے سادت علی سے ہوئی میر ریختی کے اور بھی قریب آ گئے ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور ان کے اشار کی چاروں طرف دھوم مچ گئی اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس بیماری دل نے دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں اہد جوانی اہد جوانی زورو کٹا ہے اہد جوانی رو رو کٹا پیری میلی آنکھیں مو پیری میلی آنکھیں مو یانے رات بہت جا گے تھے صبح ہوئے آرام کیا یانے رات بہت جا گے تھے صبح ہوئے آرام کیا اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں میر کے دینوں مذہب کو اب میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو انہیں تو پوچھتے کیا ہو انہیں تو قشقہ کھیچا دہر میں بیٹھا 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 کب کا ترک اسلام کیا اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا موسیقی اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں اُلٹی ہو گئیں سب تدبیریں میر کے اشار کی خوشبو دیکھتے ہی دیکھتے قلعہ مولا سے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیل گئی مگر میر کی بدبختی کا سفر جاری تھا اُن کی انا نے بھی ان کو بہت نقصان پہنچایا نواب ریائت علی خان نے میر کو اپنی ملازمت میں رکھا مگر وہ میر کی خودداری کو سمجھ نہیں پائے ایک چاندنی رات میں ایک ڈوم کا لڑکا بہتابی پر بیٹھا گا رہا تھا نواب ریائت علی خان نے میر سے اپنا کلام دینے کی فرمائش کی یہ بات میر کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے نوکری چھوڑ دی اسی بیچ دہلی کے بار بار لٹنے اور بسنے کا سفر جاری تھا احمد شاہ عبدالی کے قتلے آم سے دہلی ایک بار پھر کانپ گئی میر کی قسمت میر کو بار بار سفر اور ہجرت کے لیے مجبور کرتی رہی میر نے اپنی آبیتی میں اپنی بڑھاپے کا قصہ اس دردمندی سے بیان کیا ہے کہ آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں چاروں ترق اجڑے مکان ویران باغ مجلی سے اکھڑ گئی کافیلیں کونچ کر گئے ہر بار ان ویرانیوں کی کہانی لکھنے کے لیے بس میں ہی زندہ رہ گیا یہ دنیا ایک کہانی ہے جس کا کچھ حصہ تو میں نے بیان کر دیا اور جو باقی رہ گیا ہے وہ کوئی اور آ کر سنائے گا اٹھارہ سو دس میں میر نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں موندھ لی اور اردو شاری کا سب سے درخشہ ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا میاں خوش رہو ہم دوا کر چلے میاں خوش رہو ہم دوا کر چلے فقیران آئے سباہ دلے صدا کر چلے وہ کیا چیز تھی آہ جس کے لیے وہ کیا چیز تھی وہ کیا چیز تھی آہ جس کے لیے وہ کیا چیز تھی آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے پکیران آئے صدا کر چلے آنا دکھاغ میں دوست آشک ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے دکھا کر چلے پکیران آئے صدا کر چلے صدا کر چلے کہیں کیا جو پوچھیں کہیں کیا جو پوچھیں کوئی ہم سے میر کہیں کیا جو پوچھیں کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے میاں خوش رہو ہم دوا کر چلے فقیران آئے صدا کر چلے فقیران آئے صدا کر چلے فقیران آئے صدا کر چلے موسیقی